نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا جس کے پاس خربانی کی استطاعت ہے اور وہ خربانی نہ دے وہ ہمارے نمازوں کی جگہ پر آنا بند کر دے یعنی یہ عید ایسی عید ہے جس میں اللہ چاہتے ہیں کہ صرف 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 بندہ میرے بارے میں ذکر کرتے صرف میری بڑائی صرف میری عبادت کی گوائی صرف میرے معبود ہونے کی دلیل اور گوائی میرے لیے میرے لیے میرے لیے اتنا اتنا پیارا جملہ ہے کہ ہمارے کئی اخیدے صحیح ہو جاتے ہیں اس کے لئے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی سب سے اچھی جو چیز ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو سب سے اچھی چیز ہے لازم ہے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ کس نے کیا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ میرے لیے سب سے اچھی ہے وٹ ایور is best the prophet acted upon it and وٹ ایور the prophet did is best for me الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بعد اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انا صلاتی ونسکی ومہیایا ومماتی للہ رب العالمین اما بعد فصلی لربکا ونہر اما بعد ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی یفقہو خولی میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ میری آج کی تخریر کا عنوان ہے خربانی ایک اسلامی جائزہ الحمدللہ یہ لفظ خربانی سنتے ہی آپ میں سے اکثر کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ آج سے دو دن بعد یعنی چہار شمبے کو الحمدللہ دوہزار اکیس عیسوی کی عید الازہ کا احتمام ہے یقیناً اس عنوان کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بھی آیا ہوگا کہ میری گفتگو خربانی کے جانور اور اس کے مسائل کے اوپر ہوگی تو یہ بالکل صحیح ہے الحمدللہ میں چاہتا ہوں اہم اور بنیادی باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں بنیادی باتیں بتا رہا ہوں جو عام طور پر اکثریت کے لیے کافی ہو جائے گی اب اس کے علاوہ اگر مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اگر آج موقع ملتا ہے تو سوال و جواب میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں یا پھر ماشاءاللہ علماء دین سے رجوع ہو کر آپ لوگ دریافت کر سکتے ہیں خربانی یہ جو لفظ ہے دراصل یہ عربی زبان کا لفظ جو عید الادحا جو لفظ آیا ہے ادیحا اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ادیحا ادحا خربانی یہ تمام الفاظ ایک ہی معنی اور مفہوم کے ہیں جس میں جانور کی خربانی جو سال میں ایک مرتبہ ہم اس طرح دیتے ہیں جس میں پوری امت شامل ہو کر جشن بھی مناتی ہے خوشی بھی مناتی ہے جس کو ہم عربی زبان میں لفظ اید استعمال کرتے ہیں پوری خران پاک میں اید کا لفظ صرف ایک ہی مقام پر استعمال ہوا ہے وہ ہے سورہ مائیدہ سورہ نمبر پانچ کی آیت نمبر ایک سو چودہ ہنڈرڈ ان فورٹین تو یہاں پر اید کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے جشن منانا خوشی منانا تو اسلام میں جب آپ دیکھیں گے غور کر کے اللہ رب العالمین نے خوشی منانے کے بھی طریقے سکھائے ہیں تربیت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یعنی اگر میں کوئی بھی چیز میں خوشی منانا چاہتا ہوں انفرادی خوشی منانا چاہتا ہوں یا اجتماعی خوشی منانا چاہتا ہوں تو اس کے کیسے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ ہم کو سکھا دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں کوئی اور طریقے سے ایسا نہیں کر سکتا جب ہم سورہ حج سورہ نمبر باویس کی آیت نمبر چونتیس آیت نمبر تھرٹی فور پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس میں ہم کو اطلاع کی کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک منسق منسق عربی زبان میں کہتے ہیں طریقے کار کو ایک طریقہ کیسا طریقہ وہ طریقہ جس سے مذہب کا تعلق ہوتا یعنی مذہبی تعلیمات اس کے اندر دی جاتی ہیں ہر امت کو ہر امت کو یعنی یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کے پہلے کی جو امتیں تھی امت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی نوح علیہ السلام کی امت تھی تو ہم نے ہر امت کو الگ الگ مناسق بتائے الگ الگ مذہب کے اعتبار سے طریقے کار بتا دیئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم نے کچھ جانور جن پر آپ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو ان کو خربان کرنے کا حکم دیا ہے اور ان جانوروں کو جس کو آپ خربان کرتے ہیں ان جانوروں کو آپ کے تحت کیا ہے مطلب ان کو اس طرح بنایا کہ اگر آپ ان کو پکڑنے جائیں تو یہ آپ کے خبزے میں آ جاتے ہیں یہ شیر کی طرح گیدڑ کی طرح ببر کی طرح نہیں ہے کہ آپ ان کو پکڑنے جائیں اور خود آپ ڈر جائیں ان کو پکڑنے سے یہ ایسے جانور ہے جو ہم نے آپ کے خابو میں دے دیا ہے جن کو آپ پکڑتے ہو اور پھر جب ان کی خربانی کا وقت آتا ہے تو اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ان کو خربان کر دیتے ہو ماشاءاللہ تو اس اعتبار سے یہ جو خربانی کا کونسپٹ ہے ہو سکتا ہے کہ میں جانور کئی اور موقعوں پر خربانی دیتا ہوں مثال کے طور پر اقیقے کے موقعے پر خربانی دیتا ہوں مان لیجئے میں ولیمے کی دعوت ہے تو میں کچھ جانور لاکر خربان کیا اور پھر ولیمے کی دعوت کر دیا مان لیجئے کہ میں دوست احباب کو جمع کرنا چاہتا ہوں تو میں جانور لایا اور خربان کر دیا لیکن بقرائید یا عید الادحاب جس کو کہتے ہیں یہ چونکہ عید کا لفظہ آیا ہے تو اب یہ شرائی حیثیت اختیار کر گیا شرائی حیثیت کا مطلب کیا ہو گیا ایک ایسی چیز جس میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ چلے گا یہ ہے شرائی شریعت یعنی وہ معاملہ وہ عمل وہ کام جو کریں گے تو امتی لیکن کیسا کریں گے اللہ کے حکم سے نبی کے طریقے سے جب اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ شامل ہو جائے یہ شرائی بن گیا تو عید خوشی کا منانا جب پوری امت جمع ہو کر منائے گی تو اس میں آپ اپنی منمانی سے کوئی دن کو اپنی عید میں بنا لے سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر جو پہلے سے یہودی رہا کرتے تھے وہ لوگ کھیل کود اور کچھ تماشے کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بولے یہ ان کی عید ہے اور یہ اس کی خوشیاں منا رہے ہیں یعنی دیکھیں پھر ان کی عید کا مطلب کیا ہو گیا ایک پوری کمیونٹی کے حضر ہو گئی ان کی اور وہ کمیونٹی خوشی منا رہی تھی جس کو آپ فیسٹیول بولیں گے انگلیش میں تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا اللہ نے مجھے عید الفطر اور عید الادہا دیا ہے جو ان سے بھی بہت اچھے ہیں منانے کے لئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عید کا ذکر کیا عید الفطر اور عید العظہ اس کے علاوہ عید الفطر اور عید العظہ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ راشدین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماعین اہل بیت ایمہ اکرام چار مشہور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اکابر علماء دین ابن تینیہ رحمت اللہ علیہ ابن خیم ابن حجر رحمت اللہ علیہ وغیرہ یا اکابر مفسرین ابن قصیر رحمت اللہ علیہ تفسیر جلالین جس کی ہم پڑھتے ہیں تفسیر جلالین والے اکابر مفسرین قرآن محدثین جس میں امام بخاری امام مسلم ان کے نام آجاتے ہیں یہ تمام اکابر اولیاء اللہ جس میں سب سے پہلا نام شیخ عبدالخادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا آتا ہے وہ اور ان کے جیسے اکابرین ان میں سے کسی نے بھی امت مسلمہ میں امت کو جمع کر کے سوائے عید الفطر اور عید الازہ کے کوئی عید نہیں منائی اگر کوئی آج کوئی بھی عید چاہے میلاد النبی کا نام دے یا کوئی اور نام دے کر اس کو عید کہتا ہے حقیقتاً وہ گناہ کبیرہ کر رہا کیونکہ عید امت کو جمع کر کے منانے کے لیے اللہ کے احکامات اور نبی کا طریقہ ہونا لازم ہے اس کے علاوہ آپ کسی اور طریقے سے امت کو جمع کر کے شریعت کے اندر کوئی احکامات ڈال کر اس کو بھی ہماری خوشی کا دن نہیں بول سکتے اور جہالت کی انتہا اس میں یہ ہوتی ہے اگرچہ کہ میری ٹاپک نہیں ہے لیکن چونکہ عید کے تعلق سے ہے بتانا ضروری بھی ہے جہالت تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں عید میلاد نہ ہوتی نہ تو عید الفطر اور عید الازہانہ ہوتا نعوذ باللہی من صالق تو اب یہ تو بات ایسی ہوگی کہ اگر نبی نہیں ہوتے تو قرآن نہیں آتا نبی نہیں ہوتے تو عید الفطر نہیں ہوتا نبی نہیں ہوتے تو عزہان نہیں ہوتا یہ بات مسلمانوں کے بیچ میں ہو رہی تو احترام سے خالی سن کر خاموش ہے کوئی غیر مسلمان سوال کرے کہ اگر عبداللہ اور آمینہ نہیں ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہوتے تھے اگر ابراہیم علیہ السلام نہیں ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تھے اگر آدم علیہ السلام نہیں ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تھے تو نعوذ باللہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ کبھی بھی نہیں بولے نعوذ باللہ تو عید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تمام علم والے علماء دین کے پاس تمام نیک اور صالح بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے پاس صرف عید الفطر اور عید العزا تھا مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں آئے جس کا اتنا بڑا نام ہے آپ گلبر کہے کے اس بزرگ کا نام لے لو کبھی ان سے کوئی دلیل نکالو کہ ان لوگوں نے عیدی ملا دنوں بھی بنائی ہے تو دو عید مسلمانوں کے لیے میں بار بار سٹریس کیوں کر رہا ہوں کیونکہ دا مومنٹ آپ لفظ عید استعمال کرتے ہیں تو عید کا معنی ہے جہاں اجتماعی طور پر سب جمع ہو کر ایک خوشی مناتے ہیں تو اسلام میں جب مسلمانوں کو جمع کرنے کی بات آگئی تو ان کو جمع کر کے ان کے لیے خوشی منوانے کا حکم دینا اور اس کے طریقے بتانا یہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کیونکہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کے علاوہ یہ حق اور کسی کو نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ حق نہیں ہے علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ حق نہیں ہے یہ بات پہلے واضح کر لیجئے تو اب عید الفطر اور عید العزا اس کے بارے میں دو اہم باتیں اور بتا دوں حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو جب نماز پڑھنے جاتے عید کی تو کچھ کھا کر جایا کرتے تھے عید الفطر یعنی رمضان کی عید رمضان کی عید کے موقع پر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے گھر سے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے بقرعید عید العزہ جو اب آنے والی ہے دو دن کے بعد جب عید العزہ کا موقع آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے کے گھر سے جاتے عید کی نماز پڑھتے خدبہ دیتے واپس آتے جانور کو زباہ کرتے اور زباہ کیے ہوئے جانور میں سے کچھ حصہ کھا کر اپنے دن کے کھانے کی شروعات کرتے یہ این سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی خربانی دیتے جانور کی تو کلیجی اور دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا یہ دونوں چیزیں فوراں پکانے کے لیے دے دیتے اور یہ پکا ہی جاتی ہے اور اسی سے ناشتہ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ این سنت ہے ہو سکتا کوئی ایسا شخص ہو جو بڑی محنت کرنے والا مشخت کرنے والا لیبر ہے لیبر طبخہ ہے اب یہ بیچارہ جس علاقے میں رہتا ہے وہاں پر مان لیجئے کہ اس کے پاس خربانی کی خود کی گنجائشی نہیں ہے اور عید کا وقت بھی جو عید کی نماز کا ٹائم ہے وہ بہت دیر سے ہے اگر ایسی کوئی شکل میں کوئی شخص تھوڑا کھا کر کھا پی کر گھر سے نکل کر عید کی نماز میں شامل ہو جائے تو یہ کھانا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جانور جو خربانی دینے کا ہے اگر خربانی دینے والے جانور کو وہ عید کی نماز اور خدبے سے پہلے خربان کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جل نمبر دو حدیث نمبر نو سو پچی ایسی وولیم نمبر ٹو حدیث نمبر نائن ایٹی فائف کہا کہ اس شخص کی خربانی ہی نہیں ہوئی یہ ایک اور جانور لے اور خربانی دے یعنی خربانی کے جانور کو عید الازحا کے دن آپ کب تک خربان نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ جا کر نماز نہ پڑے اور خدبہ نہ سن لے ہمارے ہندوستان میں ایک رواج ہے بتمیزی کی حد یہ ہے کہ نماز کو جاتے نماز ہوتے بغیر خدبہ پڑے کے نکل گئے آ جاتے جمعہ کا بھی یہی وطیرہ ہے ہمارے پاس جبکہ جمعہ میں خدبہ سننا ضروری ہے جو دو رکت زہر کے مائنس ہو گئے وہ خدبے سے سبسٹیٹیوٹ ہو گئے جمعہ کے دن تو گویا آپ چار رکت میں کے دو رکت خدبے کی شکل میں ہیں اور باقی کے دو رکت کی آپ نماز پڑھتے جمعہ کے دن جس نے خدبہ ہی نہیں سنا اس کی اٹنڈنس میں نام ہی نہیں لکھا گیا کیونکہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ہر مسجد کے باہر جمعہ کے دن ایک ریجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں جیسا ہی اندر سے ازا آئی ازا آتے ہی وہ ریجسٹر کو بند کر دیتے ہیں مطلب کیا ہوا اس کا یہ ازا کے بعد جتنے لوگ جمعہ کی نماز کے لئے گئے ان کا نام اس ریجسٹر میں درجی نہیں کیا گیا ان کی اٹنڈنس مانی نہیں گئی اب ان کی جمعہ کی نماز خبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی یہ اللہ کا معاملہ ہے خیامت کے دن کا ایک آدھ بار انجانے طور پر ہو جائے آپ نے پوری کوشش کی پھر بھی ہو جائے یہ الگ بات ہے انمال آمال بنیہ لیکن جان بجھ کر جو کرتا کہ بھائی بس گئے نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور فوری نکل کے بھاگ گئے یہ جمعہ کے لئے اسی طرح عید کے موقع پر عید کا خطبہ سننا ضروری ہے عید کے موقع پر کیا ہوتا جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا نماز بات میں ہوتی عید کے موقع پر نماز پہلے پڑھائی جاتی بات میں خطبہ دیا جاتا جب خطبہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہاں سے نکلنا چاہیے پھر یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ جانور جو خربانی کے ہیں جو ہم عید کے دن خربانی دیتے ہیں میں کوئی بھی حلال جانور کی خربانی دے سکتا ہوں یا مخصوص کچھ جانور بتائے گئے ہیں مثال کے طور پر حلال تو کئی جانور ہے خرگوش حلال ہے ہرن حلال ہے تو کیا خربانی کے دن عید العظہ کے دن میں ہرن کی خربانی اور خرگوش کی خربانی تھوڑی کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا مجھے بتا دیا گیا ہے کون سے جانوروں کی خربانی کرنا ہے تو اللہ نے سورہ حج کی آیت نمبر چونتیس میں ہی بتایا اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لئے انعام انعام کی خربانی ہے انعام عربی زبان میں سورہ انعام سورہ نمبر چھے خوران کا انعام کس کو کہتے ہیں انعام کہتے ہیں چو پائیوں کو اردو میں چو پائیہ بولتے ہیں فارسی میں چو پائیہ بولتے ہیں اس کو چو مانے چار فارسی وڑے وہ چو مانے چار پائیہ نہاری کا پائیہ کھاتے ہیں پیر چار پاؤں والے جس کو آپ انگلیش میں کیٹل بولتے ہیں سی اے ٹی ٹی ال ای کیٹل تو اللہ نے خربانی کے لئے عید کی خربانی کے لئے جو جانور حلال کیے وہ ہیں کیٹل ولیمے کے دن میں خرگوش کا گوش بھی کھلا سکتا ہوں کس کو بھی میاخیقے میں خرگوش کا ہاں بتا دیا گیا جانور مقصوص کر کے ولیمے میں مگر آپ کی آزادی دے دی گئی آپ خرگوش کا گوش کھلا ہو ہیرن کا کھلا ہو جس کا کھلا نہ چاہ رہے کھلا ہو جس طرح اخیقے میں بتا دیا گیا اچھا اخیقے میں مقصوص جانور ہے اس سے اضافی جانور عید میں ہے عید الازحاں میں عید الازحاں میں جتنے چوبائیوں کی میں خربانی دیتا ہوں اتنے پوروں کی خربانی اخیقے میں نجد سکتا ہوں تو وہ جانور جو چوبائے عید کے دن کی خربانی کے لیے ہیں جس کی اجازت دی گئی ہے وہ بتا دیئے گئے ہیں وہ ہے جملہ چار اور ان کی جوڑی چار خسم کے چوبائے اور ان کی جوڑی فور اینیملس انڈر پیرس سمجھ گئے تو ان کی جوڑی مطلب چار میاں بیوی مرد عورت سمجھ گئے نا میل فی میل تو چار اور چار ملا کے کتے ہو گئے ایٹ ٹائپ آف اینیملس کی آپ خربانی دے سکتے ہیں عید کے موقع پر عید کے لیے صرف یہ ایٹ اس میں سے آپ نائند پہ نہیں جا سکتے ہیں اگر نائند کو اسے لگ کر کے خربانی دی اللہ کا خوب نہیں ہو خربانی صرف یہ ایٹ کی خربانی ہوگی یہ پہلے کلیر ہے ایٹ میں بھی کیا ہے فور میل فور فی میل ہو کے ایٹ ہے ورنہ ادھر ویس کیٹیگری کے حساب سے فور ہیں ان کے پیر سے ان کے ساتھ چار یاد رکھ لیجئے ابن حسیمین رحمہ اللہ ایک بہت بڑی عالم دین گزرے جس کا انتقال انخریب آج سے کچھ دس پندرہ سال پہلے ہوا انہوں نے خربانی کے تعلق سے چھ اہم نقاط سکس پوائنٹس بتائے سکس ایٹی کوئٹس چھ آداب بتائے خربانی سے ریلیٹڈ اس میں انہوں نے بڑی آسان کر دی بات خربانی دینے والوں کے لیے کہ کیسے سمجھیں خربانی کیسے دینا ہے اور کیا طریقہ ہے اس کا چار جو جانور جس کی خربانی کی اجازت دی گئی وہ ہے بکری بکرا بکرا یا بکری مینڈا یا بھیڑ مینڈا یا بھیڑ بکرا یا بکری کو کیا بلتے بکری کو تو آپ گوٹ بلتے انگلیش میں میل گوٹ کو کیا بلتے بک اور بلی بلتے اس کو بی آئی ایل ایل وائی بلی بی آئی ایل ایل وائی بلی یا بی او سی کے بک جو بکرا آپ جس کو بولتے اس کو بک یا بلی بولتے گوٹ فیمیل ہوتی میڑا اور اس کی فیمیل بھیڑ اردو میں میڑا یا بھیڑ بولتے انگلیش میں میڑا کو بولتے شیپ یا آر اے ایم ریم شیپ یا ریم یہ کس کو بلتے ہیں مینڈے کو بلتے ہیں اور بھیڑ کو اس کے فیمیل کو کیا بلتے ہیں ای ڈبلیو ای اس کا پروننسیشن ہے ییو ای ڈبلیو ای تو کیا ہو گیا بک اور گوٹ بکرا یا بکری شیپ ریم یعنی تو ییو یعنی مینڈا یا بھیڑ گائے یا بیل کاؤ اور آکس کاؤ اور بل گائے یا بیل گائے یا کھلگا فورتھ ہے کیمل کیمل میل ہوتا شی کیمل فیمیل ہوتی کیمل شی کیمل اونٹ اونٹنی تو چار چیزیں جس کی خربانی دینے کی اجازت دی گئی ہے بکریت کے موقع پر چار اپشن ہیں آپ کے پاس کیا ہیں چار اپشن اونٹ اونٹنی گائے یا بیل گائے یا کھلگا اس میں بھینس بھی آگئی ایک چھوٹا سا مسئلہ وہ بھی بتا دوں گا بھینس کے بارے میں گائے یا بیل گائے یا کھلگا بھینس یا کھلگا ٹھیک ہے بکری یا بکرا یعنی گوٹ یا بلی یا بک جس کو بولتے ہیں گوٹ اور اس کا میل بلی یا بک فورت شیپ اور یو مینڈا اور بھیڑ یہ ہیں جس کی اجازت دی گئی بھینس کے بارے میں ایک مسئلہ واضح کر دوں اس پر علماء میں دو رائے ہیں اس کے اوپر دو اپینینس ہیں ایک علماء کا اپینینس یہ آتا ہے کہ صحابہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں کبھی بھی بھینس کی خربانی نہیں دی گئی مگر سینٹیفکلی جیسا کیٹ فیملی جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے گھر میں جو بلی کو پال رہے ہیں وہ اور ٹائگر دونوں بھی کیٹ فیملی مانے جاتے ہیں اسی طریقے سے بھینس بھی بوائن فیملی میں آتی سینٹیفکلی تو بوائن فیملی میں گائے بھی آگئی کھلگا بھی آگیا بیل بھی آگیا بھینس بھی آگئی گائے کی جو خربانی ہیں یہ خربانی کے علاوہ بھینس کی خربانی کے لئے اجازت دی گئی ہے علماء کے ذریعے سے اس کی بنیاد یہ بتائی گئی آپ اگر ایسے مخامیہ علاقے پہ رہتے ہیں جہاں پر گائے کا حاصل ہونا خربانی کے لئے بہت مشکل ہے اس صورت میں بھینس کی اجازت دی گئی ہے یہ ایک مثال کے طور پہ ہمارے خود انڈیا کے اندر نورت انڈیا میں بہت سارے ایسے گاؤں اور ایسے علاقے ہیں جہاں پر گائے کھیتی کے لئے بھی میسر نہیں آتی تو وہاں پر وہ لوگ کلٹیویشن آف ایگری کلچرل فیلڈز کھیتی باری کے لئے بھی بھینسوں کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ بھینسوں کی تیدہ زیادہ ہے گائے بہت کم ہیں اور خریب گاؤں والے ہیں یہ اب یہ لوگ اگر خربانی دنا چاہے تو ان کے لئے لگ بگ ناممکن ہے کہ کہیں اور سے گائے لاکر خربانی دیں تو اس شکل میں اس حالت میں کہ آپ کے لئے گائے بہت مشکل ہے حاصل کرنا تو اس پر بھینس کی اجازت دی گئی ہے لیکن اگر آپ کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں اور گائے کا آپشن بھی موجود ہے ایکول آپشن ہے تو آپ کو گائے کی خربانی دینا ہے یہ شرعی اصول ہے ہندوستان کے حالات میں چونکہ انڈیا کے اندر خانونی طور پر گائے کا خربانی دینا بین کیا گیا ہے اور اس بین کو تمام مسلم جماعتیں اور گروپس انڈیا کے اور ان کے رہنما اور لیڈر اس بین کو ایکسپٹ کر لیے کہ ٹھیک ہے ہم خربانی نہیں دیں گے تو سورہ نسا سورہ نمبر چار کی آیت نمبر انساٹھ ففٹی نائن امت کو حکم کیا ہے اللہ کی رسول کی اور تمہارے درمیان جو لوگ حکم لگاتے ہیں تمہارے اوپر اس میں ہمارے علماء آگئے جس کے فتوے ہم مانتے اگر یہ لوگ کوئی حکم دے تو ان کی بات مان لو بولے تو ہم ان کی بات اس لیے مان لیے کیونکہ مسلمانوں کے اوپر ورنہ ماسوم ہر مسلمان پہ نہیں ماسوم مسلمانوں کے اوپر جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل ماب لنچنگ جھوٹے الزامات کے تیہت بھی مارا جا رہا ہوں ان کو کہ لوگ گائے کی خربانی دے رہے ہیں تو یہ شر سے بچنے یہ فسادیوں کے فساد سے بچنے یہ دہشتگردوں کی دہشت سے بچنے کے لیے تاکہ کوئی ماسوم مسلمانوں کی جان کا نقصہ نہ ہو مال کا نقصہ نہ ہو علیماء اس رہے کے اوپر پہنچے کہ ہندوستان کے حالات میں ہم گائے کی خربانی نہیں دیں گے تو یہ بات ہم کو بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ انڈین سرکمسٹینسز میں ہم یہاں کے فیل وقت کے حالات کے حساب سے گائے کی خربانی نہیں دیں گے ہاں انڈیا میں بعض اسٹیٹس ہیں ابھی بھی جیسے گوہ ہے مزورام ہے کرلا ہے جہاں پہ گائے کی خربانی ابھی بھی دی جاتی ہے اگر آپ کوئی ایسے اسٹیٹ میں ہے جہاں پہ آپ کو لاؤ پروٹیکٹ کرتا جگہ کا لاؤ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا تو پھر وہاں پہ گائے کی خربانی دینا آپ کے لیے وہ افضل ہو جائے گا لیکن اوورال انڈیا کے اندر چونکہ خانون ہے آپ نہیں دے سکتے تو اس شکل میں آپ نہیں دیں گے اور میں جیسے پہلے بتایا بھینس کی خربانی کب کریں گے جبکہ گائے کا حاصل کرنا مشکل ہو جائے تو یہ حالات میں بھی ہمارے لئے حاصل کرنا مشکل ہو گیا لہٰذا ہم گائے کے علاوہ چوپائوں میں سے خربانی دیں گے اب اس وقت یہ بات ذہن میں بھی ڈھا لیجئے اونٹ اور اونٹنی گائے بیل کھلگا بھینس یہ پوری ایک شکل بن گئی اس کے علاوہ بکرا یا بکری پھر اس کے علاوہ میڈا یا بھیڑ یہ چیزوں کی خربانی چار وہ جانور جس کی خربانی یہ پہلا حصول ہے خربانی کے آداب میں یہ جانور آپ ڈھونیں گے سیکنڈ جانوروں کی عمر کی بھر ہی اہنیت اسلام میں کس عمر کا جانور خربان کریں گے آپ کیونکہ تاقید آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمر جانوروں کی کیا ہو ایک سال یا اس سے زیادہ بکرا دو سال یا اس سے زیادہ گائے بھینس کھلگا بیل پانچ سال یا اس سے زیادہ اونٹ اور اونٹ نہیں اس بات کا خیال رکھیں گے آپ یہ دوسرا اصول ہو گیا تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے جانور ان چار میں سے کون سے وہ جانور ہے جس کی ہم خربانی نہیں دے سکتے بلے بلے تو اگر یہی چار جانوروں میں سے وہ کیسے ٹائپ کے جانور ہے جس کی خربانی نہیں دے سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے چار انگلیوں سے اشارہ کر کے بتائیں چار خسم کے یہ جانوروں میں سے وہ جانور ہے جس کی تم خربانی نہیں دے سکتے ایک وہ جو ایک آنکھ سے اندھا ہو یا کنڈا ہو اور اس کا اس کو اصل ورڈ کنڈا نہیں ہے وہ کنڈا زبانی طور پر استعمال کرتے وہ اصل ورڈ ہے کانہ ایک آنکھ سے کانہ نہ ہو یعنی کنڈا نہ ہو واضح طور پر انہیں کنڈا ہے یا ایک آنکھ ڈیمیج ہے اس کی اس کو نہیں کر سکتے پیر کا لنگڑا نہ ہو واضح طور پر لنگڑا نہیں ہونا چاہیے واضح طور پر کوئی بیماری نہیں ہونا اس کو یعنی کہ آبویس ہے اس کی بیماری اور اتنا کمزور نہیں ہونا ہونے کہ بالکل دیکھنے سے دبلہ پتلا اس کے ہڈیاں دکھ کے آ رہے ہیں یہ جانور جب آپ خریدنے کو جائیں گے خربانی کے لیے یہ چار چیزوں کا خیال رکھنا ہے ایک آنکھ کا ڈیمیج نہیں ہونا ایک پیر کا ڈیمیج نہیں ہونا اس کے اوپر واضح کوئی بیماری نہیں رہنا اور بہت ہی ویگ دبلہ پتلا نہیں رہنا تو علیماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کے الفاظ سے یہ دلیل بنائے یہ چار منیمم ریکوائرمنٹ ہے اگر کسی میں اس سے بڑھ کے ڈیفیکٹ ہے تو بی ڈیفولٹ ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چار میں رہنا بھلے اب اس سے زیادہ ہے تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو اب جتنے بھی اس سے زیادہ ہوں گے بی ڈیفولٹ ختم ہو جائیں گے اگرچہ کہ اینیمل حلال ہے لیکن اس میں یہ چار ڈیفیکٹس نہیں ہونا تو اس بات کا خیال رکھیں گے آپ یہ تیسرا حصول ہو گیا چوتھا جو آدمی خربانی دے رہا وہ یہ یقیناً پہلے دیکھ لے کہ جو جانور اس نے خربانی دینے والا ہے وہ مکمل اس کی ملکیت ہے یا نہیں ہنڈریٹ پرسنٹ اس کی ملکیت رہنا وہ مطلب ایسا نیرانہ کہ دھوکہ دے کے لالیے یا کوئی دوسرے طریقے سے لالیے ہنڈریٹ پرسنٹ جنوینلی خرید کے لانا اور یہ اس کی مرضی خربانی دی جاری وہ کسی کے پاس رہن رکھایا وہ جانور نے رہنا اچھا رہن بولتے آج کے دور کے رہن پہ یہ سود والا رہن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہن کا مطلب کیا ہوتا تھا خالی امانت کے طور پر کوئی چیز رکھا دینا یعنی اگر کوئی زمانت کے طور پر اس کو لے کے لے کے جا کہ خربانی دے دے سکتیا یہ پانچوں کنڈیشن ہے چھتا کنڈیشن خربانی کے اوقات خربانی کا سب سے افضل وقت دس ذل ہجہ کو فجر کی نماز کے بعد جب سورج مکمل نکل جائے اور زہر کی نماز کا وقت شروع ہونے کا وقت آ جائے اس کے بیچ میں آپ دو رکعت نفل نماز پہلی رکعت سات اضافہ تکبیروں سے اللہ اکبر آپ ہاتھ باندھے سبانک اللہ سنا پڑھے اس کے بعد آپ اللہ اکبر اس طریقے سے سات مرتبہ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ نبی صلی اللہ علیہ سلیم کی اکثر سنت سورہ آلہ سورہ نمبر 87 پہلی رکعت میں پڑھتے تھے رکو کرے سجدہ کرے دوسری رکعت کے لئے اٹھے اور دوسری رکعت میں ٹھہرتے اللہ اکبر پانچ زائد تکبیر اس کے بعد پانچ مرتبہ پھر سورہ فاتحہ سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 دوسری رکعت میں پڑھتے یہ پڑھے پھر سجدے کرے سلام پھیڑ لئے اس کے بعد خدبہ ہوا خدبہ ختم ہوا اب آپ گھر کو آکے خربانی دیں گے یہ سب سے افضل وقت ہے خربانی کا اگر کوئی اس دن نہیں دے سکا تو اس کو نبی نے اجازت دی تشریخ دنوں کی علی رضی اللہ عنہ نے تشریخ اور تیرہ زلحجہ یعنی گیارہ زلحجہ بارہ زلحجہ تیرہ زلحجہ کے اثر کی نماز تک خربانی دے سکتے آپ اس کے بعد آپ کی خربانی ختم ہو گیا اس کے بعد نہیں ہے آپ کے لئے خربانی یعنی دس تاریخ سب سے افضل آپ آپ کے دماغ میں آئے گا اچھا گیارہ بارہ کو بھی دے سکتے گیا یہ کس کے لئے ہے اس کے لئے نہیں جس پوری استطاعت انہیں دس کو دے لے سکتا جان بچ کے لیٹ کر رہا مر گیا اس کے پہلے تو مر بھی سکتا نا کیا گیارہ انڈی تیرہ تک زیدہ رہ تک غریب لوگ رہتے بس مزدور پیشا رہتے لیکن متقی رہتے پیسے جمع کرتے رہتے ہم پیسے بچیوں کی شادی کو جمع کرتے بعض غریب متقی ایسے رہتے جو جانور کے لئے جمع کرتے میں کتنا بھی غریب ہو لیبر ہوں مزدور ہوں جمع جمع کر رہے تھے ان کو کچھ پیسے کم پڑ گئے بکرا خریدنے گئے تو ایسے لوگ جس کو نہیں ملا دس کے دن موقع یہ ان کے لئے تیرا تک کی چھوٹ دی گئی جس کے پاس پیٹ بھر کے کھانے کو ہے سونا تولوں میں رکھا ہوا ہے خالی حرام ہٹلنگ کرنے ان کے لئے نہیں یہ مجبور ضرورت مندوں کے لئے افضل ترین سنت امام مالک رحمت اللہ کا ایک بہت پیارا جملہ ہے اتنا اتنا پیارا جملہ ہے کہ ہمارے کئی اخیدے صحیح ہو جاتے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی سب سے اچھی جو چیز ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ نے کیا جو سب سے اچھی چیز ہے جو سب سے پون اٹ اینڈ وٹ ایور پروفیٹ دیڈ اس بیسٹ فور می ماشاء اللہ یہ یاد رکھ لاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ علیہ کس دن دیتے تھے دس ذل ہجہ کو خربانی دیتے دیتے کلیر ہو گئی بات یہ ہے اب نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے حدیث پاک میں فرمایا ابن ماجا والیوم نمبر فور جس کے پاس خربانی کی استطاعت ہے اور وہ خربانی نہ دے وہ ہمارے نمازوں کی جگہ پر آنا بند کر دے اللہ اکبر استطاعت ہے خربانی کی نہیں دیا آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس بہت بڑا گناہ کتنا بڑا گناہ وہ اللہ کو تو ایک بحث ہے بھئی واجب ہے خربانی دینا یا سنت ہے غلی سنت بھی ہے تو بڑی اہمیت کا ہے واجب یعنی فرض کے غریب چلے گیا تو علماء دین اکابیر جیسے ابن تیمی اور مطلال وغیر ان کے نزدیک خوران کی جو آیتیں ہیں خاص طور پہ سورہ حج کی آیت نمبر چونتیس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست حکم دیا اور کہا کہ تم لوگ جو جانوروں کو خربانی دیتے ہو ان کا گوشت کھاؤ اور مانگنے والے فقیر کو دو اور نہ مانگنے والے غریب کو دو بولے کہا مطلب اللہ تعالیٰ خربانی جو بول رہے آپ سننے نبی صلی اللہ جو وہ مشہور روایت ہے ہر بال کے بدلے ایک گناہ معاف ہوتا ایسی کوئی حدیث نہیں کوئی صحیح حدیث نہیں بہت بڑا عجر ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں دوسری چیز خربانی گھر کے ہر فرد کے لیے ایک جانور کی ہے یا پورے گھر کے لیے ایک جانور کافی ہے ترمیزی والیوم نمبر تری حدیث نمبر 1505 ابو ایوب انساری رضی اللہ انہوں سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کے دور میں خربانی کیسی ہوتی تو انہوں نے جواب دے کر کہا نبی کے دور میں خربانی ایک گھر کے لیے ایک جانور کی ہوتی اور بعد میں لوگوں نے تکبر نے گھر والے اس کے چولے میں کھا رہے وہ پوروں کی طرف سے وہ خربانی فرض والا عمل قتم ہو گیا اس کو اللہ نے استطاعت دیا ہے وہ بڑھ کر جانور دیتا ہے بشر تے کے تکبر اور ریا نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ ابو ایوب انساری رضی اللہ تکبر کا ذکر کرے تکبر نہ ہو تو اجازت دی گئی کیوں اجازت کیوں دے دی یا اس پہ ابھارے بھی اس لئے ابھارا گیا کیونکہ اس کا گوشت غریبوں میں بھٹا جاتا اگر کسی کے پاس خوب جانور دینے کی استطاعت ہے کا مطلب خوب غریبوں کو اس کا فیدہ پہنچا جائے جائے تو جس میں امت کو فیدہ ہے انسانوں کو فیدہ ہے اسلام اس عمل پر ہمیشہ اُبھارا لیکن تکبر اگر بنیاد بن رہا ریا بنیاد بن رہی تو پھر تو سورہ ماؤن ہے ہمارے لئے سورہ نمبر 107 کی آیت جس میں اللہ یہ تو خربانی کا مسئلہ ہے نمازیوں پر لانت ہو جو نماز لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑتے ہیں تو خربانی تو چھوڑی دو دکھا ورنہ اگر ایک آدمی ایک جانور دے لیتا ہے دیکھیں اب کیسا ہو گیا کئی غریب لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے ہر آدمی کے لئے ایک جانور ضروری ہے لہذا خربانی نہیں در اگر اس کو یہ پتا چل جائے بھئی ایک جانور میں پورا گھر کافی ہے تو انہیں خربانی کا بابند ہو جاتا اب جس کو اللہ نے ستا دی ہے اب تمہارے نیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اللہ کے پاس فیصلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی این سنتی دو زبردست طاقتور دمبے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتے تھے دو طاقتور دمبے دیا کرتے تھے تو اس سے امت کے لئے علماء کیا نصیحت کرے جو جانور خجد دیکھ سمجھ کے اچھے گوشت والا طاقت والا جاندار لو یہ نبی صلی اللہ دو کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تکبر کرنے کا سوال ہی نہیں پکوان ہورا پوروں کا جتنوں کا اس میں پکوان ہورا ان کے لئے کافی ہے ایک کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ عورت کے اندر استطاعت ہے تو عورت پر بھی خربانی دینا فرض ہے عورت کو بھی خربانی دینے کی نا صرف اجازت ہے اس پر فرض ہو جاتا بس کنڈیشن مان لیجئے ایک ایسی خاتون ہے جس کا شوہر گزر گیا بیوہ ہے اس کی سگی دو بہنے ہیں اور اس کا بابا بھی مر چکا ہے اس کی ماں ہے اس کو دو چھوٹے بچے ہیں یا دو بیٹیا ہیں یا نابالک دو بیٹے ہیں یہ عورت کماری اپنے ماں کو بھی پال بچوں خبول ہو جاتی میابی مل کر بھی پیسے ڈال سکتے گھر کے افراد مل کر کانٹریبیوٹ کر کے ایک جانور پوروں کے لئے لے لے سکتے یہ پوری گنجائش ہیں تو یہ بس اہم مسائل ہے اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے اگر تم نے جانور خرید لیا خربانی کے لئے اب یہ جانور کو تم کسی کو بھی نہ بیچ سکتے نہ اس کو ایک چینج کر سکتے سوائے اس کے ایک چینج کریں گے تو اس سے بہتر لانا جو بھی لار ہے ورنہ ایک چینج بھی نہیں کر سکتے آپ اگر پیسے جمع کرتے جانور خریدنا ہے اس پیسے کو کوئی اور چیز کے لئے استعمال نہیں کر سکتے یہ خالص اس جانور کا پیسہ ہو گیا جو جانور آپ زباح کر دیئے اس کا کوئی حصہ جسم کا آپ بیچ نہیں سکتے چمڑی نہیں بیچ سکتے ہاں یہ کر سکتے چمڑی بیچ کر جو پیسہ آ جائے وہ پورے کا پورا پیسہ آپ ضرورت مند کو دے دے سکتے لیکن آپ اپنے استعمال کے لئے نہیں کر سکتے علی نے فرمایا جب ہم خساب کو بناتے جانور کٹانے تو اس کو بکرے میں سے کوئی حصہ نہیں دیتے یہ جائز نہیں ہے ہم اس کو الگ معاہزہ دیتے بلے یعنی آپ ہزار روپے بارہ سو روپے آٹھ کی جب جانور خرید تو دو چیزوں کو غور سے دیکھ لو بلے اس کے آنکھ اور اس کے کان ان کو غور سے دیکھ لو بلے کہ اس میں کوئی اہب تو نہیں سمجھ کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے ساتھ میں عورت زباہ کر سکتی یا نہیں ایک مسئلہ ہے صحیح بخاری وولیوم نمبر سیون حدیث نمبر فائی تھوزن فائی ہنڈرڈ این فور پانچ ہزار پانچ سو چار ادائیبہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے ان کی ایک لونڈی تھی ایک سلیف گرل تھی ان کے پاس وہ روز آنہ ان کے مینڈوں کو بکریوں کو چرانے لے جائے کرتی ایک اللہ تعالی انہوں بولے کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک نبی صلی اللہ عنہ سے نہ پوچھ ہوں صحیح بخاری وولیوم سیون حدیث نمبر فائی ہزن فائی ہنڈرڈ ڈن فور نبی صلی اللہ عنہ کو جب جا کر بولے کہ ایسا سلیف گرل نے کیا ہے اس عورت دے سکتی دو اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ حیز کی حالت میں تھی تو حیز کی حالت میں رہ کر بھی عورت خربان نہیں دے سکتی ابن تیمیان نے اس پر جملہ بولا اس کی حیز کی حالت سے اس کے ہاتھ کی پاکی اور نا پاکی کا کوئی تعلق نہیں ہے تو تو حیز کی حالت میں بھی اس کی اللہ نے ان کو بھی سمجھ دی جانوروں کو ان کو بھی تکلیف پہنچ دی اللہ کے نبی صاحب نے واضح طور پر آداب سکھا ہے کہ جب جانور کو زباہ کرو تو زباہ کرنے سے کچھ دیر پہلے اپنے چھرے کو تیز کر لو تاکہ جانور کے گھردن پر گھسنے کی نوبت نہ ہے یہ یاد رکھ نا سیکنڈ جانور کے لیے حکم ہے کہ آپ جانور کو زمین پر لٹا دیں گے اس کا زمین پر نیچے ہو جائے گا اس کے رائٹ یہ جو سامنے کے پیر ہوتے اس پر آپ اپنا رائٹ گھٹنا رکھ دیں گے بائے ہاتھ سے اس کی منڈی ہونا ہے دورہ نے زبا کرتے وہ نے جھٹکے میں بلٹھا لیا کر آئے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے غلطی سے آپ بھول گئے دیں زبا کر دی ہے انشاءاللہ لیکن جان بچھ کر اس کو خبلے کی طرف رخنے کرنا یہ خربانی کے احکامات کے خلاف ہیں یہ نہیں کر سکتے آپ دوسرا جو شخص جانور کی خربانی دے رہا اگر انہیں دس دن پہلے زلحجہ کے پہلے سے نیت کیا ہے کہ خربانی دوں گا تو پہلے زلحجہ سے خربانی دینے تک نہ انہیں ناکون نکال سکتا نہ بال منڈوا سکتا نہ موچ ترشوا سکتا نہ ناف کے نیچے خربانی کے لئے کچھ بھی نہیں ہے فی وقت استطا کیا میں اسے زبا کر دوں اللہ کے نبی صاحب نے ان سے کہا کہ نہیں اسے زبا مت کرو بلکہ عید کے دن ماس کے بعد تم اپنے ناخن کٹو بال منوال موچ ترش کر وال ناف کے نیچے بال نکال تم کو خربانی دینے کے والے کے برابر کا عجر ملے گا سبحان اللہ یعنی متبادل بتا دی محمد صلی اللہ خربانی دی اور کہا میں نے میرے امت میں آنے والے خیامت تک ان مسلمان مرد اور عورتوں کے نام سے خربانی کر دی جن کی استطاعت نہیں ہوگی خربانی دینے کی یہ کون کرے ہم محمد صلی اللہ امت ہمارے نبی کو اس کا حق ہے ہماری طرف سے کر دینے کا ہماری عوقات ہے نبی صلی اللہ پوری امت مل کے کچھ پہنچانے کا نہیں ہے جس واقعہ کو دلیل بنایا جاتا ہے وہ ہے علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کے نام پر نبی صلی اللہ انتخال کے بعد خربانی کی تھی یہ دلیل بناتے لیکن واقعہ پورا نہیں سناتے واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علی نے وسیعت کیا تھا اور کہا تھا اے علی جب میرا انتخال ہو جائے تم ایک جانور میری طرف سے خربانی دے دینا تو علی رضی اللہ خود سے نہیں کرے نبی کی خود کی وسیعت تھی صلی اللہ علی کی ایک دوسرا ایک بار کرے علی رضی اللہ اس کے بعد کسی بھی سال نہیں کرے تیسرا کوئی اہل بیت سے کوئی صحابہ سے کوئی احمہ اکرام سے یہ دلیل ہی نہیں ہے کہ نبی کے نام پہ خربانی دی جائے نور کی تو نبی صلی اللہ کے نام سے خربانی نہیں دی جا سکتی پھر کیا دعائیں پڑھنا چاہیے تو سب سے چھوٹی دعا باقی کچھ یاد رہے یا نہ رہے بسم اللہ اکبر اگر میں خربانی دے رہا ہوں ایک ہی جانور کی تو اس میں میرے بیوی میرے بچے پورے شامل ہو گئے میرے چار بیویاں ہیں چاروں اگر الگ گھر میں رہتے خربانی دوں گا تو خربانی تو میں دے رہا ہوں جتنے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں خربانی کے وقت ان کو نیت کرنا لازم ہے کہ وہ خربانی میں وہ شامل ہے ورنہ وہ خربانی کے اس ثواب سے باہر ہو جاتے یعنی میرے بیوی کو نیت کر لینا ہے کہ انشاءاللہ خربانی میں میں آتو لازم بسم اللہ اکبر اللہ کے نبی نے جو دعا پڑھ کر خربانی دی ابن ماجہ وولیوم نمبر فور حدیث نمبر تری تہوزن ون ہنڈرین ٹوینٹی تری حدیث کیا ہے اللہ کے نبی نے ابراہیم علیہ سلام کا کلیمہ پڑھا جو آیت بن کر خوران میں آیا ہے جو ہمارے پاس نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھتے جس کی کوئی دلیل لی ہے یہ آیت ہے سورہ نمبر سکس آیت نمبر سیونٹی نائن ہے آیت نمبر انیسی ہے ابراہیم علیہ السلام یہ پڑے تھے کب پڑے تھے یہ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تارہوں کو دیکھا اور کہا یہ میرے رب ہے جب تارے ڈوب گئے تو بولے کہ رب ڈوب نہیں سکتا پھر چاند کو بولے یہ میرا رب ہے یہ بڑا ہے جب وہ بھی ڈوب گیا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا سورج کو نکلتا ہوا دیکھ یہ سب سے بڑا ہے یہ ہوگا رب جب سورج بھی ڈوب گیا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا سیونٹی فور سے کانٹیکس سے آیتوں کا ہو سیونٹی نائن میں بولے بے شک میں نے اپنے چہرے کو پھیر دیا اس ذات کی طرف جو اصل خالق ہے آسمان اور زمین کا ہنیفوں بلکل سیدھے طریقے سے پھیر دیا میں کسی کو بیچ میں نہیں رکھ رہا ہوں میں ہرگز شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے پڑھتے تھے اس کے بعد کیا پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انام کی آیت نمبر 162 جس سے میں نے شروعات کی بے شک میری نماز میری خربانی میری زندگی میری موت صرف اللہ رب العالمین کیلئے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے و بی ذالک امرتو مجھے اسی بات کا حکم گیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں و آنا آپ اب جب بولیں گے تو اول نے بول سکتے وہ نبی اول المسلم تھے و آنا من المسلم میں مسلمانوں میں سے ہوں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ مامن و لکا ان اے اللہ یہ میری طرف سے ہے آپ کے لئے ہے اللہ میری طرف سے ان اور اب آپ جس جس کے نام لینا چاہ رہے ہیں لے سکتے نام نہ بھی لے وہ لوگ نیت کر لیے آپ نیت کر لیے کافی ہے نام لینا چاہ رہے جائز ہے لے سکتے اللہ ہم ہاظ من نی و ان بیتی اے اللہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے یہ بھی بول سکتے آپ لیکن بسم اللہ اللہ اکبر بولنا لازم ہے اللہ کے نام سے اللہ سب سے بڑے ہیں رائیٹ تلبیہ حاجیوں کے لئے ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تلبیہ چل رہا اللہ اللہ میں حاضر ہوں دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر آپ کی عبادت کے لئے حاضر ہوں بے شک تمام تعریفیں آپ کے لئے اور ہر نعمت صرف آپ کے پاس سے ہے بغیر وسیلے کے بغیر شفاعت کے بغیر انٹرسیشن کے کسی کو بیچ میں ضرورت نہیں آپ میرے کو دینے کے لئے کائنات کی ہر چیز کے بادشا آپ اکلے لبائک اللہ اللہ لبائک لا شریک لک یہ کس کے لئے حاجیوں کے لئے جو لوگ حج نہیں کر رہے ان کے لئے حکم کیا ہے دس دن زل حجہ کے زور زور سے مرد آدمی عورتیں بہت زور سے نہیں آہستہ سے لیکن تھوڑی بہت آواز میں مرد آدمی زور زور سے یہاں تک کہ روایتوں میں آتا کہ عبداللہ ابن عمر اور ابو حریر رضی اللہ عنہ زل حجہ کی پہلی تاریخ سے زل حجہ کی عید کے دن تک بازاروں میں زور زور سے پڑھنے کی خاطر جاتے تھے تاکہ لوگ انکو سنائیں کیا سنائیں اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یہ ہے تکبیر تحلیل اور تمہید اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہے یہ آپ تین بار بھی بول سکتے دو بار بھی بول سکتے شروع میں اللہ اکبر اللہ اکبر بھی بھی بول سکتے لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اب آپ غور کر کر یہ اس کے اندر کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر نہیں اس میں اللہ کی بڑائی صرف اللہ میرے معبود ہیں یعنی یہ عید ایسی عید ہے جس میں اللہ چاہتے ہیں کہ صرف 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 بندہ میرے بارے میں ذکر کر صرف میری بڑائی صرف میری عبادت کی گواہی صرف میرے معبود ہونے سب اللہ کے لئے یہ خربانی صرف جانور کی خربانی کا نام نہیں اس کو آپ غور کر دیکھئے کس کی سنت کو اللہ جاری کر دی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آپ جانتے ہیں یہ واحد ایسے رسول ہے جس کے بارے میں خوران میں بے شمار بار اللہ گواہی دی وہ ہرگز شرک کرنے اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں پھر ہم نے وحی کی اے نبی آپ کی طرف کیا بلکہ وحی کیوں بل رہے ہیں آپ اتبا کریے آپ اتبا کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی جو بلکل سیدھا راستہ تھا میرا نبی کو حکم اور ابراہیم علیہ السلام کی اتبا کرو بلکہ اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے خوران میں یہ واحد ایسے رسول ہے جس کو بے شمار بار اللہ تعالی ان کو اکیلے کو امت ہے اللہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو امت ہے پوری ولے امت عربی میں بلتے خوم کو ابراہیم خود توحید کی خوم ہے پوری ولے خوربانی کے اس کے اندر جو اصل جذبہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا بڑی عمر کو پہنچ گئے بہت بڑے ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے اللہ سے رب بی حبلی من السالحین اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے سورہ سافات سورہ فرشتہ خوش خبری دیا ہے ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ خوش خبری دیتے ہیں بڑے ہی حلیم بردبار خاموش مزاج بڑے ہی پر سکون خسم کی ایک اللہ کے بندے کی جو آپ کی اولاد بن کے پیدا ہوگئے اب وہ عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوگئے آپ سوچو منتیں ہیں اللہ سے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں ہیں تڑپ رہے اولاد کے لئے اولاد پیدا ہوگئی سینے سے جی بھر کے نہیں لگائے حکم واقع لے کے دا کے اپنی بیوی کو اور اسماعیل کو چھوڑ دے کہ اللہ آپ دیئے تھے نا اولاد آپ سے عزیز نہیں ہیں اولاد آپ سے زیادہ محبت نہیں ہے میری بیوی سے آپ کے برابر کوئی ہوئی نہیں سکتا لا شرک لکھ کوئی آپ کا شرک ذات میں صفات میں اور آپ سے جو محبت کا درجہ ہے وہ اس کے برابری میں کوئی نہیں آسکتا آپ کی ذات اللہ آپ بول دیئے نا چھوڑ ریگستان کے بیچ میں چیڑیا چیڑیا اڑنے والی سروں کے اوپر سے سنا ریگستان کی دھول پہاڑ کوئی پرسان حال نہیں چھوڑنے کے بعد عبرہیم پلٹ گئے بی بی حاجر آواز لگا رہے ہیں یا عبرہیم اتنا تو بول کر جاؤ خالی کیا رب کے حکم سے چھوڑے کیا پوچھے پلٹ کر ہاں بولے خالی وہ کیسی عورت ہے بی بی حاجر علیہ السلام جو یہ نے بول رہی کہ جس جگہ چھوڑ رہے کہ آپ کے رب نہیں بولے رسک کیسا پہنچیں گا کچھ تو انتظام بولے ہوں گے اللہ بولے توقع اللہ کے اوپر ختم آپ رسک کا انتظام اللہ کے حوالے ہوگے پلٹ کے نہیں پوچھے ٹھیک ہے بولے چلے گا عبرہیم علیہ السلام سوچو آپ وہ کیسا باب ہوں گا بھائی تھنڈے دل سے سوچو تو سوئی اتنی تڑپ سے ایک بچہ ہوا اور حکوم رہا بچے کو اتنی دور چھوڑ دے کہ آج جاؤ بول کے فرن لے کے جا چھوڑ دیے اب وہ بچہ وہاں پہ بڑا ہو رہا بچہ بڑا ہونے کے پہلے حاجر علیہ السلام کا واقعہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا اور حاجر علیہ السلام صفہ مروہ کی پہاڑ پہ بھاگ رہی بچہ ایڈیا نگڑ رہا پیاس سے کس کو معلوم تھا وہ معصم بچہ جس کے ماباپ اتنے صالح ہے کسی نوازی شہ اللہ کی ایسا پانی نکالے جو خیامت تک بھی ساری انسانیت پیلی تو ختم نہیں ہوتا زم 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 کا معنی کیا ہے زم زم عربی میں جب بی بی حاجر زم 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 بلے زم زم کا معنی رک جا انہوں ڈرے تے پانی نکل کے چلے گا پینے گون رہ گا رک رک بلکہ اس کو پانی کو زم زم کا پانی نکل گیا صفہ مروہ دھوڑے یہ توقل جو اللہ کے اوپر تھا اللہ سے یہ جو محبت تھی اتنی اتنی پسند آئی اللہ کو یہ محبت کس آج آپ ائر کنڈیشن کے پتھروں پہ بھی بھاگے نہ تو آپ کی جان ڈھیلی ہو جاتی ساتھویں چکر میں اتنا بڑا ہے انہوں پہانوں پہ بھاگے ننگے پہن پانی گھرون تے وے لیکن زبان پہ اے اللہ یہ امتحان کیوں ملکہ سوال نہیں آیا کبھی بھی اس کو بولتے خربانی وہ ہے خربانی جو لخت جگر اب پیدا ہوا جس کے جی میں ہے کہ چمٹا کے رکھوں اس اولاد کو حکم اور رب کا چھوڑ دیئے تھوڑا جوان ہو بچہ وہی سورہ صافات میں ذکر ہے ابراہیم علیہ سلام نے اسماعیل علیہ سلام سے کہا وہ جب تھوڑی جوانی کو پہنچے کہ اے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو زباہ کر رہا ہوں اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اب وہ بیٹے کی محبت ہے اللہ سے اے بابا آپ اپنی اس اولاد کو کبھی اللہ کا نافرمان نہیں پہیں گے جو خواب دیکھے آپ یہاں فرق ہے ہم کو اور ابراہیم کے ایمان کو جو اللہ خوران میں بیان کر رہے ہیں ہم میں پہ وہ تو ہے پھر بھی پوچھ لو واقعی یہی ہے نہیں کچھ اور طریقہ ہے کچھ نہیں اللہ کا حکم ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ نعم البدل کیا دی ہے فوری ہٹا دی اسماعیل علیہ السلام دنبار گیا امت کو محمد کی خیام مت تک عید ملانا ہے کہ ایسا ہمارے نبی کے باپ جد امجد اسماعیل علیہ السلام اور ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہوا یہ توکل تھا یہ خربانی تھی آج اس خربانی کی آپ سے اور میرے سے ضرورت ہے اس دین کو ہم کئی بیان سنتے کئی واقعات سنتے لیکن پھر وہی ہماری زندگی اپنی وہی دنیا کے پیچھے آگ میں پھیکا جارہا آئی ابراہیم علیہ السلام کو اخل تو بول رہی ہوں گی اے ابراہیم تھوڑی دیر کے لیے انجان ہو جا بول دے اس کو مان لیا تم لوگوں کو لیکن توکل اللہ پر ایمان بول رہا آگ کون پیدا کیا مجھے کون پیدا کیا آگ کی اوقات ہے کہ آپ کو چھرکا دے جب تک اس رب کا حکم نہ ہو جائے اس کو پیدا کر سورہ انبیاء آیت نمبر سیسٹین سیونڈی نائن سورہ انبیاء کی اور ہم نے آگ کو کہ دیا آگ میرے ابراہیم کے لیے تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا مفسرین کیا بولے معلوم آگ کو خیلی تھنڈی ہو جا بولتے نا اللہ تعالی اب اس کی تھنڈک سے نقصان ہوتا تھا تو اللہ تعالی خیلی تھنڈک والی ہو جانے بولے باردوں ہوا سلامتی تھنڈک والی ہو جا اتنی تھنڈی ہو جسے عبراہیم کو نقصان نہ ہو پانی راستہ نکال دیا موسی علیہ السلام کے لیے آگ تھنڈی کر دی گئی یہ واقعات ہم کو سن کے سونے دودھ کی کٹھ نہیں ہے اس میں بتا جا راج تیرے ملک کے اندر تیری جس زمین پہ تُو جائیں یہ توقع پیدا کر جس چیز سے وہ لوگ ڈر آ رہے ہیں اسی سے تیری مدد کروں گا آگ سے ڈر ہے نا عبریم علیہ السلام کو آگ کو تھنڈی کر دی ہے کرے کی نہیں کرے ایک سوال ہے کہ کیا میرے گھر کے جو لوگ مر چکے ہیں ان کے نام پر میں خربانی دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا تو اس میں علماء دین یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کوئی دلیل نہیں ملتی لیکن اگر کوئی ایک ایکسکلوزیف بکرا کو ایک خربانی کسی مرہوے آدمی کے نام پر دینا چاہتا ہے تو بعض اکابر علیماء کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف بکرید کی حد تک اجازت دی جا سکتی ہے صرف بکرید کے موقع پر اور اس میں شرط انہوں نے ایک یہ بتائی کہ وہ جو گوشت ایکسکلوزیف مردے کے لیے دے رہے ہیں وہ سارے کا سارا گوشت خیرات کر دو بولے اس کو استعمال مت کرو بولے لیکن پھر بھی یہ بہتر نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی ڈائریک دلیل نہیں مل رہی اور جو آپ خربانی دے رہے ہیں اور اگر آپ کے ماں باپ مر چکے ہیں تو ماں باپ تو بیڈی فورٹ شاملی ہوگے اس کے اندر اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ ادھار لے سکتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں ادھار آسانی سے چکا لوں گا کچھ وقت میں تو اس صورت میں وہ ادھار پر بھی لے کر جانور خربان کرنا چاہیے اور کوئی کسی اور کا ادھار باقی ہے اور وہ ٹائم ابھی باقی ہے اس کو تین مہینے کے ٹائم سے میں ادھار لیا ہوا ہوں آج میرے پاس اتنے تو پیسے ہیں کہ بقرہ خرید سکتا ہوں میں اسلام میں ہے پہلے ادھار چکا ہوں جب تک نہیں کرنا ایسا نہیں ہے اس کو تین مہینے کی مولت ہے اب فی الوقت آپ اس پیسے سے پہلے بقرہ خرید کے خربانی دیں گے انشاءاللہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ